دشمنان اہلِ بیت کی خاندانوں میں بھی دیکھو اس میں بھی کسی نے کسی کا نام فاطمہ ضرور ہوگا پورا گاؤں کوفہ ہو اس میں بھی ایک گھر علم بالا ضرور ہوگا یہ ہے تمامِ حجت تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ ہمیں پتہ نہیں چلا دا یہ نام نہ ختم ہونے دن یہ ذکر نہ ختم ہونے دن رسول کی بیٹی کا حق نہ چھپنے دن میرے سر پہ قرآن رکھ میں تصویع زہرہ سر پہ رکھ کے ایک ہی میرا بیٹا ہے اور شادی کے پندرہ سولہ سال بعد مجھے بیوی نے عطا کی ہے پانچ بہنوں کا اکلوتہ بھائی ہے میں ممبر پہ اس کی زندگی کی قسم تھا کے کہتا ہوں علی والی اللہ کی وقالت کرنے کے لیے دربار میں زہرہ گئی یہ علی والی اللہ کی پہلی وقیر یہ ولایت علی کی پہلی وقیر ہمارے ملتان کا ایک بزرگ تھا بابا خوشی محمد میں نے اس سے یہ واقعہ سنا تھا اس سے میں نے پوچھا تو شیہ کیسے ہوا اس سے کہا میں بڑا دشمندہ شیہ ہوں گا پھیر ہی لگاتا تھا مٹھائی پتیسہ بیٹھتا تھا تاس لے کے اندر اٹھا گئے وہ کہتے جا راست دیکھنا وہاں میں نے رک جانا کہتے کہ مجلس ہو رہی تھی میں راست سمجھ کے کھڑا ہو گئے ایک بچہ مٹھائی لینے آیا میں نے اسے مٹھائی دی بچہ جیبوں میں پیسے ڈھونڈے لے گا کہتے اتنے وقفے میں زاکر کی آواز آئی میرے کان میں محمد کی بیٹی دربار سے خالی واپس آئی اللہ تمہاری بیٹیوں کو کوئی غم نہ دے جنہوں نے آئے کی محمد مصطفیٰ کی بیٹی دربار سے بزرگ کہتے ہیں مجھے غصہ چاڑ گیا کہ یہ شیعہ کیا کہتے ہیں وہ رسول کا صحابی وہ رسول کی بیٹی کیسے خالی بھیج سکتا ہے کہتے ہیں میں غصہ میں گھر چلا گیا میری بیوی نے روٹی رکھی سامنے کہتے ہیں پہلا لکمہ میرے حلق میں بھس گیا میری آنکھوں میں آنشو آگئے میں حیران ہوا کہ میں کیوں رو رہا ہوں کہتے ہیں میرے دلش آواز آئی روٹی بعد میں کھاؤ پہلے تحقیق کر کہتے ہیں میں نے روٹی چھوٹا ہے بیوی پوچھتی ہے کدھر کدھر میں پی آتا ہوں کہتے ہیں میں مسجد میں گیا مسجد خالی تھی مسجد کے ساتھ مولی کا گھر تھا میں درباہتے پہ دستک دی مولی باہر آیا مولی صاحب ایک مسئلہ پوچھ رہا ہے اس نے کہا پوچھ خوشی محمد تمہارا پانچ وقت کا نمازی ہے ساتھی کہتے ہیں مولی جی وضو ہے تو اسے یہ کر لیں نہ میں مولی نے وضو کیا خوشی محمد نے قرآن اٹھایا قرآن اٹھا کے کہتے ہیں مولی جی میں بڑا لکھا نہیں تھی مجھے لمبے مسئلے مسئلہ حد نہیں آتا ہے قرآن بکھوں گا میں تیرے سر پہ تم نے مجھے جواب دینا ہے ہاں یا نہ لمبی کرنی کوئی نہیں جو تیرا علم ہے اللہ کے قرآن کو گواہ بنا کر مجھے جواب دے تو کہتے ہیں پوچھ کہتے ہیں سر پہ میں نے قرآن دکھ کے پوچھا رسول خدا کے بعد بی بی سہبہ فاطمہ زہرہ میں نے اس کے لابش بھی نہیں بدلے بی بی سہبہ فاطمہ زہرہ جگر گوش ہے رسول دربار میں حق مانگنے گئی تھی مولوی قرآن سر سے ہٹا کے کہتے ہیں تجھے کسی شیعہ نے کہا ہے خوشی محمد کہتے ہیں میں شیعہ کی بیٹی کا نہیں محمد کی بیٹی کا موت میں نے دوچھے شیعہ کی بیٹی کا نہیں محمد مصطفیٰ کی بیٹی کا موت قرآن واپس سار پہ رکھے کہتے ہیں ہاں کر یا نہ کر کہتے ہیں تھوڑی دیر مولی چپ رہا وہ شکر اللہ کا قرآن ہے اللہ کا قرآن باہی شاہب قرآن دہایا کرو کہتے ہیں مولی کیا وعدہ گئی تھی گئی تھی کہ لامزہ یا اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرہ چاہتے ہیں خوشی محمد کہتے ہیں میں نے دل میں کہا اللہ کرے اگلی بات ٹھیک نہ ہو واپس قرآن دہا کے کہتے ہیں خالی واپس آئی یا حق لے کر آئی اے مولا تیری زندگی کرے امام حسین تجھے کوئی خام نہ دے سوائے کبھے حسین کہ خالی واپس آئی یا حق لے کر آئی خالی واپس آئی یا حق لے کر آئی مولوی کہتے ہیں حق بندہ نہیں تھا کہتے ہیں یہ چھوڑ میں نے پہلے کہا ہے بندہ تھا یا نہیں بندہ تھا تو بتا خالی آئی یا حق لے کر آئی مولوی کہتے ہیں خالی واپس آئی قرآن کو دیکھ کے بندہ کہتے ہیں اللہ کا قرآن کے واہ رہنا آج کے بعد میں شیعہ ہوں مولوی کہتے ہیں تو کافر ہو گیا ہے کہتے ہیں کافر بھی میں ہو گیا ہوں قرآن سامنے رکھ کے انصاف کر میرے دروازے پہ دشمن کی بیٹی آجائے میں قتل معاف کر دیتا ہوں کیسے مسلمان تھے محمد کی بیٹی جربار میں کھڑی ہو کے ایک ایک آگے سوال کر دی رہی حیاء کرو جس کا کلمہ پر دیو میں اس محمد کی بیٹی زہرہ سیالم الذین ظلم و ایام انکلیبی انکلیبون لانا علی القوم الظالمین بنا تک بھل میں انکا انتا سمیع حلیمتو بلینو انکلیبی سارے ہاتھ بلند گل سنی شیعہ ہاتھ اٹھ خدایہ بی بی زہرہ کو رولانے والوں پہ لانت فرماؤ خدایہ جنہوں نے رسول کی بیٹی کا دل دکھایا ہے ان پہ عذاب شدید نادل فرماؤ خدایہ اس کے خالی واپس آنے کا واصلہ اس کے بچے کی مجلس سے کسی مومن یا مومنہ کو خالی واپس آنے میسہ میں دمار کی زباد